تب بلی آبی کہتا کھلکٹوہ رو بلی آبی کب خدا بو نہیں جسے بندہ بنایا ہو بندوں کے بنائے ہوئے خدا کا سجدہ میں نہیں کرتا بلکہ میرا خدا بو ہے جو بندوں کو بنایا کرتا ہے کیا بات جو بندوں کو بنایا کرتا ہے بے شک بے شک میرا خدا بو نہیں جسے بندہ بنا ہوئے ہیں اب اس کو اسی جگہ پلیس تھوڑی دیر کے لیے روک لو دیکھا حضرت جنت بک رہی تو میں نے بھی علامہ مفتی نصیم صاحب سے کہا کہ حضرت چلیے نا ریٹ بہت گیرا ہوا ہے دو ایک ہم لوگ بھی لے لیں پہنچا تو دیکھا بک تو رہی ہے لیکن بیچنے والے میں کوئی بہلول دانہ نہیں جو بنا ہے وہ بھیکے گا جو بنا ہے وہ بھیکے گا بنا رہا ایک اللہ والا مٹی کا کھلونا گھراندہ گزر رہی یہ بادشاہ کی بیوی بنتے ہوئے گھراندے کو دیکھا تو کہا بابا کیا بنا رہے ہو کہا جنت کیا کہا زور سے بولو زور سے بولو اوے میری جماعت کے جوانوں کہاں پڑے وہ چکر میں ارے تیری جنت محلانہ کی چھٹکی میں نہیں ہے رہے تیری جنت تو تیرے ماں کے چہرے کے ان جھوریوں کی لکیروں میں ہے جنت بابا کیا بنا رہے ہو جنت مولانا کی بیوی نہیں بادشاہ کی بیوی ہے بادشاہ کی بیوی زبایدہ کہہ رہی بابا بیچو گے کیا کہا بیچو گے بہلول دانا فرماتے ہاں ہاں بنا رہا ہوں بیچنے ہی کے لیے خرید ہوگی کہا بابا بیچ دو لے لو کتے میں دو دینار کیا کہا دو دینار اب آپ سوچ سکتے ہو ذرا mind کو لگا دو بادشاہ کی حویلی ہوگی تو اس حویلی میں کیا کیا نہیں ہوگا لیکن سونے چاندی ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے آلماری اور شوکیس کے بیچ میں مٹی کا ایک گھروندہ زبایدہ نے لے جا کر رکھ دیا جب بادشاہ حارون رشید آئے اور اس خوبصورت شوکیس میں مٹی کا گھروندہ دیکھا تو زبایدہ سے بڑی پیار سے پوچھا زبایدہ یہ کیا ہے تو زبایدہ نے یہ نہیں کہا مٹی کا گھروندہ بلکہ زبایدہ نے کہا یہ جنت ہے آئے 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 بول یار بول 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 کیا کہا یہ جنت ہے تو بادشاہ حارون رشید نے سوچا کہ گرچے بیوی ہے بادشاہ کی لیکن ہے تو عورت ہی شاید پہنچ سکیں ہے تو عورت ہی اب کسی نے کہہ دیا جنت تو مٹی کے گھروندے کو مان لیا جنت ہے تو عورت ہی رات کو سوئے حارون رشید تو چند ہی لمحے کے بعد آنکھوں کے سامنے ایک بڑا خوبصورت باغ اور اس باغ میں ہر وہ چیز ہے جو سوچ لے انسان سب حاضر اب بادشاہ کے دماغ میں بات آئی کی آخر میں ہوں کہاں اچانک دیکھا کہ اس خوبصورت باغ میں ایک حویلی ہے حویلی کی پیشانی پہ زبیدہ لکھا ہے کیا بات ہے سبان اللہ سبان اللہ اب تو بول دو سبان اللہ آنکھ کھلی بیچین ہوئے کب سویرہ ہو کہ میں بھی خرید لوں کب سورج نکلے کہ میں بھی خرید لوں جیسے ہی صبح کا اجالہ نکلا بادشاہ حارون رشید دوڑ پڑے پہنچے تو دیکھ رہے کہ وہی بہلول دانا پھر مٹی کا گھراندہ بنا رہے ہیں ہارون رشید نے پوچھا بابا کیا بنا رہے ہو کہا جنت توجہ چاہوں اکل اور عشق دونوں کی جنگ یہیں شروع ہے اکل کہے مٹی کا گھراندہ ہے عشق کہے جنت ہے اکل کہے گھراندہ ہے عشق کہے جنت ہے عشق نے پوچھ دیا عقل سے اور عقل نے پوچھ لیا عشق سے بتا عشق تُو کیسے مان لیا کہ یہ جنت ہے تو تُو کیسے مان لیا کہ یہ جنت ہے تو عشق بول پڑا کہ تُو ہی انکار کر کے بتا دے کہ یہ کیسے نہیں جنت ہے اس لیے کہ میں مٹی نہیں دیکھ رہا مٹی کن ہاتھوں نے چھو لیا ہے میں اس ہاتھ کو دیکھ رہا جیسے ہی ہارون رشید نے کہا بابا بیچو گے کہاں ہاں بیچوں گا کہا کتنے میں کہا کتنے میں بائلول دانا نے مسکرا کر کہا تیری پوری حکومہ کیا بات کیا بات باشاہ آرون رشید کا اقتدار کا نساطورت نیچے آ گیا بابا رات و رات اتنا ریٹ آئی کہیسے ہو گیا بائلول دانا نے جواب دیا کہ زبیدہ نے بھن دیکھے خریدا ہے ہاں ہاں سوان اللہ معاشر اللہ تم رات کو جنت دیکھنے کے بعد خریدنے آئے ہو اب اس کو اسی جگہ روک لو اب ایک چپٹر اور کیلیر کر دوں تاکہ میرے نوجوانوں کو کوئی گمراہ نہ کر سکے جو اس سبق کی ضرورت ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ علماء کرام کے بیچ میں اپنی بات رکھ رہا کرم فرمائے ماشاءاللہ اگر اسٹیج والے بولیں گے تو آپ بھی بول لیں گے یہ نہ بولیں تو آپ انہا لیلہ ضرور پڑھ لیں گے کرم فرمائے ماشاءاللہ جی حضرت لوگ تو تھے ہی مفتی صاحب حضرت لوگ تو تھے ہی پوری دنیا میں تھے پھر آلہ حضرت کی ضرورت کیوں پڑ گئی آہا جا بات حضرت تو تھے ہی مفتی صاحب بھی حضرت تھے محدی صاحب بھی حضرت تھے مدری صاحب بھی حضرت تھے محقق صاحب بھی حضرت تھے پھر آلہ حضرت کی ضرورت کیوں پڑ گئی خانقاہوں میں حضرت کیا بات درسگاہوں میں حضرت کیا پہلو ہے واہ 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 پیری موریدی میں حضرت ممبروں محراب پہ حضرت پھر آلہ حضرت کی ضرورت کیوں تو سن لو جب کئی حضرت لڑ رہے ہوں کیا بات واہ جب کئی حضرت لڑ رہے ہیں تو فیصلے کے لیے کسی آلہ حضرت کی ضرورت پڑتی ہے توجہ چاہوں توجہ چاہوں لڑ رہے تھے حضرت لوگ کیا بات واہ کچھ حضرت تو پہیجامہ کا سائز اٹھا کے لڑ رہے تھے آہا ہاہا ہاہ آہا ہاہ آہا ہاہ کچھ حضرت پہ یا کرتے کا سائز بڑھا کے لڑ رہے تھے لیکن لڑ رہے تھے کس بات پہ وہ نور ہیں کی نہیں وہ حضور ہیں کی نہیں وہ بشیر ہیں کی نہیں کیا بات وہ نظیر ہیں کی نہیں وہ نظیر ہیں کی نہیں وہ مبشیر ہیں کی نہیں وہ نور ہیں کی نہیں کیا بات لڑ رہے تھے حضرت لوگ اب فیصلے کے لیے ضرورت تھی آہا آ جائے کوئی آلہ حضرت سبان اللہ اب بس دل لگا لیں اسی جگہ دل لگا لیں اسی جگہ لڑ رہے تھے حضرت ضرورت تھی فیصلے کے لیے کسی اعلیٰ حضرت کی اب اس کو اور تھوڑا شورٹ کر کے سمجھا دوں دیکھا کہ اسی مدرسہ رضویہ کلیمیہ میں مدرسے کے صدر اور سیگریٹی دونوں لڑ رہے تھے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن لڑ رہے تھے جب لڑ رہے تھے تو میں بھی پہنچ گیا میں نے کہا بھائی جب دونوں کا پاور الگ الگ ہے تو لڑ کیوں رہے لڑ کیوں رہے تو مولانا نسیم صاحب نے پوچھا بھائی بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ محنت ہم پوری طاقت سے کر رہے ہیں کوشش آپ سب لوگ مل کے کر رہے ہو پھر لڑ کیوں رہے ہو تو صدر صاحب نے کہا لڑائی اس بات کی نہیں ہے کہ صدر کا پاور کیا ہے سیگریٹی کا پاور کیا ہے لڑائی اس بات کی ہے کہ یہ سیگریٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاز کا سائز ڈیڑھ ہاتھ کا ہے جہاز کا سائز ڈیڑھ ہاتھ کا ہے اور صدر صاحب پرسیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی جہاز سو فٹ کا ہے لڑائی اسی بات کا ہے ایک کہہ رہا ہے ڈیڑھ ہاتھ دوسرا کارہ سو فٹ مان لو ڈیڑھ سے ڈھائی تو ہو سکتا ہے تین ہو جائے گا یہ سیدھے سو کئی سے یہ ہی ہے لڑائی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تب مولانا نصیم صاحب نے کہا اچھا دونوں پہلے پانی پیو چائے پیو جب چائے پانی دونوں پی لیے تو انہوں نے سیگریٹی سے پوچھا تم نے جہاز کہاں سے دیکھا تھا تو سیگریٹی صاحب نے کہا کہ ہم کو اندھا سمجھتے کیا ہم اپنے مکان کے چھت پر ٹاہل رہے تھے میرے مکان کے چھت کے اوپر سے جہاز گیا پکا ڈیڑھ ہاتھ کا تھا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات مفتی نصیم صاحب نے کہا صدر صاحب تم نے جہاز کہاں سے دیکھا کہا کلکتہ سے دلی چڑھ کے گئے تھے پکا سو فٹ کا تھا ارے نتیجہ آنے والا ہے بول دے لحق کے زور سے تم مولانا نصیم نے فیصلہ سنا دیا جو تُو نے ڈیڑھ ہاتھ دیکھا یہ بھی سئی ہے اور جو تُو نے سو فٹ دیکھا یہ بھی سئی بلیابی بول پڑا دونوں سے ہی تو لڑائی کس بات کی بابا تم مولانا نصیم بول پڑے جس نے ڈیڑھ ہاتھ سے جہاز دیکھا اس نے دور سے دیکھا ہے اور جس نے سو فٹ کا جہاز دیکھا وہ نصدیق سے دیکھا ہے امی مصطفیٰ کو دو آنکھوں نے دیکھا جس نے دور سے دیکھا اسے رسول اپنی طرح دیکھے احمد رضا نے قریب سے دیکھا نارے تکبیر نارے رسالت عشق محبت عشق محبت اب بس اس کو اسی جگہ روک لو حضرت تھے عالی حضرت کی ضرورت کیوں لاشٹ میں آؤں گا لاشٹ میں حضرت تھے درگاہوں میں حضرت تھے گمبدوں کے نیچے حضرت تھے خانقاہوں میں حضرت تھے عالی حضرت کی ضرورت کیوں پڑی جسین سلسلہ چاہے جو ہو شجرہ چاہے جس کا ہو سوال نبی کی عزت کا حضرت چک سوال مصطفیٰ کی ناموس کا حضرت چک سوال نبی کی رفاق کا حضرت چک سوال نبی کی یال کی حرمت کا حضرت چک تبلیابی قیدہ یاد رکھ یاد رکھ یاد رکھ جب جب محبوب جب جب نبی کی رفاق و شوقت پر کوئی سعودیہ کا زکاة خور پتھر مارنے نکلے گا تب تب کوئی نہ کوئی امام حضرت حضرت پر قدم رکھے گا ایک بار لگا دے میرے ساتھ بستی بستی قریہ قریہ جس کا ہاتھ نہ اٹھے سمجھ لینا یہ فیوز مال بیٹھ گیا بیچ میں اوپر سے لے کر نیچے تک بستی بستی قریہ قریہ اب آپ بولو گے کہ ان کے نام کا نعرہ کیوں تو سنو ان کے نام کا نعرہ اس لیے ان کے نام کا نعرہ اس لیے کہ یہی سعودیہ کے کعبے کا مفتی رسول اللہ کی عظمت و حرمت پر ہاتھ ڈال رہا تھا اور بریلی کے امام عشق و محبت کا یہ پوتا جب سعودیہ پہنچا تو ببا کے دول کے کے بول پڑا ملک تیرا ہے حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے اس لیے نبی کے ناموس کے لیے ایک اختر کیا رزا کے خاندان کا ہر بچہ سار پہ لٹک جائے گا اس لیے کہ امام محمد رزا نے ایمان والوں کی گھتی میں جو تعویز عشق پلایا ہے وہ یہی تو ہے انہیں جانا اگر اسٹیج والوں کے پاس زبان ہے موہ میں پان گھٹکا نہیں ہے تو بول لو کیا بات ہے زور سے زور سے زور سے زور سے کیا کہا زور سے کیا کہا انہیں جانا ارے زور سے بول کیا کہا انہیں جانا انہیں جانا دل لگا لو کیا کہا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا سیدنا ابو بکر صدیق پر پورا قبیلہ ٹوٹ کے لاتھیوں سے حملہ کرے ہڈیاں ٹوٹ گئی پسلیاں زخمی ہو گئی پورا وجود گائل ہو گیا جب ہوش میں آئے سیدنا ابو بکر صدیق تو خاندان والے پوچھتے ابو بکر یہ بتا تجھے چوٹ کہاں کہاں لگی ہے سیدنا ابو بکر کہتے لوگو جسم میرا ہو تو درد کا احساس ہمیں ہو ارے ہمیں کیا پتا کی زخم کہاں کہاں لگا ہم نے تو صرف یہ جانا کہ انہیں جانا انہیں جانا زور سے بول زور سے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا آئے 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 درد ہو ہم کیا جانے ہیں ہم نے تو صرف انہیں جانا لٹا کر امویہ بلال کو مارے کوڑے سے کوڑے کی چوٹ سے چمڑیاں باہر آ جائیں اور امویہ کہے بلال اب تو چھپ ہو جاؤ اب تو چھپ ہو جاؤ بتا تیرے بدن سے چمڑیاں اتر رہی تو درد ہو رہا کی نہیں بلال مسکر آ کر کہتے امویہ تیرے کوڑوں کی کیا مجال جو بلال کو چھپ کر آ دے اور ہمیں درد کا احساس کیوں دلاتا جسم میرا ہو تو درد ہو ہم نے تو صرف انہیں جانا لٹکا دیا خبائب کو سولی پر اور بول پڑا خبائب اب بھی وقت ہے پلٹ جاؤ تجھے زندگی عطا کر دی جائے گی خبائب فانسی کے بھندے کو چون کر کہتے جان میری ہو تو درد میرا ہو میری جان میری جان نہیں ارے خبائب کی جان تو مصطفیٰ کی ذات ہے اس جان کی فکر کیا کروں میں نے تو صرف انہیں جانا ہاں 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 اللہ ہوئے پہ یا رسول اللہ یا علی نہیں چھوڑیں گے زندہ بات زندہ بات اب اس کو اسی جگہ روک لو برائلی کے امام نے یہی تو ترہ دیا اور یہی تو ایمان کی چنکنجی دے دی نمازیوں سجدہ کرتے رہو حاجیوں تواف کرتے رہو متقیوں تقوی پر قائم رہو مولویوں حدیثیں پڑھاتے رہو مفتیوں فتوہ دیتے رہو اگر ان کا عشق نہیں ہے زور سے زور سے زور سے اب ایک بات اور عرض کر دوں اس وقت کچھ پاگر لوگ گھوم رہے ہیں اور وہ یہ کہتے کہ برائلی کے امام احمد رضا سیدوں سے محبت نہیں کرتے بل یا بھی ان کو دعوت دیتا ہے کلیجے میں دم ہو تو آ تاریخ تے کر بلیابی ثابت کر دے گا ثابت کر دے گا ورنہ اپنی زبان کٹ کے تیرے ہاتھ میں تھما دے گا کیا بات اگر اتنا بڑا چائلنج کر رہا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی مضبوط ثبوت رکھا ہے بول سکتے ہو تو بول لو زور سے سارا مجمع ایک زور سے بولیے باپ 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 بولانا بہت سیریس دیکھ رہا ہے خیریت تو ہے کبھی کبھی ہنس لیا کرو یاد ہنسنا صحت کے لیے اچھی چیز کیا رنگے خطاب ہے آج اتنا سیریس تو دیش کا پردھان منتری ہو جائے تو شمسیہ کا نیدان ہو جائے کبھی کبھی بہت بوجھ ہونے لگتا ہے کہ میرے دایاں بائیں وہ لوگ بیچیں بولوگے تو بول دوں گا آرے زور سے بول 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 اب دیکھ برعیلی کے امام احمد رضا کا سید سے محبت دیکھ دیکھ سن مت آنکھوں سے دیکھ اگر ادھار کی روشنی نہیں ہے تو آنکھ پھاڑ کے دیکھ اگر دل میں بغابت کا خنجر نہیں ہے تو انصاف کی نظروں سے دیکھ سنا نہیں رہا ہوں دکھا رہا ہوں یہ بغل میں مسجد ہے بغل میں مسجد ہے میں تو جب صبح دیکھنے کے لئے آیا ہوں مولانا جو میں مسجد دیکھا ہوں اور ایٹ کاٹ کاٹ کر جو کاریگری دیکھا ہوں اچھا ایک بات بتاؤں ایٹ میری جمین میری چمنٹ میری بالو میرا چھڑ میرا مستیری میرا مزدوری میری بنا میں ہم تکلیف ان کو کیوں آئے تب بلیا بھی کہتا ہوئے ہڑپی ہوئی زمینوں پر ایمان والے سجدہ نہیں کرتے کیا بات تم نے جسے معبود بنایا ہے اس نے بھارت میں کہاں کہاں زمین پر قبضہ کیا ہے پہلے بولیشٹ دیکھاؤ سچ ہے دیکھا کہ مسجد میں حضرت علامہ مفتی نسیم صاحب تشریف فرما ہے اثر کی جماعت ختم ہو گئی ہے اسی جگہ مسجد لگائے بیٹھے ہیں لوگ آ رہے ہیں مل رہے ہیں جا رہے ہیں اچانک دیکھا کہ ایک فرچونر سے آیا تقریر سن مت دیکھ جیسے ہی فرچونر سے آیا حضرت مولانا نسیم صاحب مفتی نسیم صاحب اپنے مسنت پر چپک کے بیٹھے رہے نہ ہیلے نہ ڈولے آیا سلام کیا حضرت نے کہا بیٹھ جا بیٹھ گیا دوسرا آیا اسکارپیو سے وہ بھی سلام کیا حضرت اپنی جگہ ٹھس سے مس نہیں بیٹھے رہے کہا بیٹھ جا تیسرا آیا پجوروں سے حضرت وہی سے ہی بیٹھے رہے ٹھسے کے ساتھ بیٹھ جا تھوڑی دیر کے بعد ایک ضعیف العمر آیا جو پیدا لائیا پیروں میں بہت کوئی قیمتی جوتا نہیں ہوایی چپل مارکین کی لنگی مارکین کا کرتا ڈنڈے سے ٹیکتے ہوئے سیڑھی جیسے ہی چڑھ رہا تھا حضرت مفتی نسیم صاحب مسنت چھوڑ کر کے دوڑ پڑے اور مسجد میں آنے والے اس بوڑے فقیر کی چپل ہاتھ میں لے لیے اور اپنے مسنت پر لے جا کر بیٹھال دیے میں نے کہا مفتی نسیم صاحب جو فرچونر سے آیا اس کے لیے ہیلے نہیں جو پجوروں سے آیا اس کے لیے خسکے بھی نہیں جو اسکارپیوں سے آیا اس کے لیے ڈولے بھی نہیں یہ کون بادشاہ آیا ہے جس کی چپل آپ خود اٹھا لیے تو مفتی نسیم صاحب نے جواب دیا جو فرچونر سے آئے تھے وہ خان صاحب تھے جو فرچونر سے آئے تھے کیا بات ہے کیا بات ہے وہ خان صاحب تھے اور جو اسکارپیوں سے آئے تھے وہ صدیقی صاحب تھے شیخ جی تھے اور جو دوسری گاڑی سے آئے تھے وہ انساری صاحب تھے اور یہ جو بڑھا فقیر ڈنڈا ٹیکتے معمولی لباس ہوائی چپل میں آیا یہ سید صاحب تھے اب اہلِ اسٹیج کی توجہ تاؤ اہلِ اسٹیج کی توجہ تاؤ کیا بات اب اہلِ اسٹیج کی توجہ چاؤ میں نے کہا مولانا نصیم کئی سے جان گئے یہ سیدیں یہ سید ہیں انہوں نے جواب دیا تاریخ پڑھا تھا ان کے خاندان کا سید ہیں مان لیا شجرہ دیکھا مان لیا کسی نے سید کہہ دیا مان لیا تبلیابی کہی تھا جو سید کو سن کے سید مانے وہ حضرت تھے جو سید کو پڑھ کے سید مانے وہ حضرت تھے جو سید کو سن کے سید مانے وہ حضرت تھے اور جو سید کو سن کے پیچان لے وہ ایبریلی کا آلہ حضرت ہے نارے تکبیر نارے رسالت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ حضور غازی ملت جلسہ دستار بندی اہل سنت کے خیور مسلمانوں حکمرہ کوئی ہو حکومت ہے کسی کی ہو لیکن ساری کائنات میں نہیں دونوں عالم میں یہاں بھی یہاں بھی جو مختار ہے وہ میرے آقا کی ذات ہے اور قیامت میں بھی جو مختار ہوگا وہ میرے آقا کی ذات ہوگی میرے آقا کی ذات ہوگی اب اس کو اسی جگہ روک لو چونکہ کئی ایسوں کی طرف جانا تھا ہاں یہ تینی بات تحق کروں گا ایمان والو بھارت میں گھبرانا مت کبھی مت گھبرانا کیا پیغام قطعی ڈیمولائز مت ہونا ارے تیرے جتو جیس اسلام کو مانتا ہے اس نے بڑا بڑا طوفان دیکھا ہے رے کیا بات بڑا بڑا طوفان دیکھا حضرت خیریت تو ہے نا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا چونکہ میں دیکھ رہا ہوں اسٹیج پہ بہت سارے لوگ سیریس ہو جا رہے ہیں یعنی جو مکمل طور سے تلوار پہ دوڑ رہا ہے وہ بلکل جولی موڈ میں ہے جو بلکل چپ ہے بلکل سیریس ہے ہمیں یار دھرنا ہم کو چاہیے کیا بات ہم تو دعوت دیتے ہیں ایک بار چھڑ کے دیکھنا ایسی الٹی کروں گا کہ کئی پشتوں کی ہڈیاں نکال کر رکھ دوں گا واہ 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 نعرے تکبیر نعرے رسالت شیرِ عالی حضرت شیرِ عالی حضرت عطائے حضور قائدِ اہلِ سنت آج مدرسوں سے حکمرانوں کو ڈر کیوں لگتا یار کیوں حکومتیں اس قدر ڈری ہوئی ہیں مدرسوں سے ہم وہ نہیں پڑھاتے جو ناکپور میں پڑھایا جاتاں ہم وہ نہیں پڑھاتے جو گوٹسے نے پڑھایا تھا ہم وہ نہیں پڑھاتے جو چنگیز نے پڑھایا تھا ہم وہ پڑھاتے ہیں جو علامہ فضل حق خیر آبادی نے پڑھایا تھا ہم وہ پڑھاتے ہیں جو مولانا اشفاق اللہ نے پڑھایا تھا تب بلیہ بھی کہتا ہوئے ہمارے ہمارے صبر کا امتحان مت لے یار کیا بات بھارت کا مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے اپنے دیش کا کبھی غدار نہیں ہو سکتا باہ باہ کیا بات نہیں ہو سکتا بے سکتا آخر مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے حکومت اتنی مدرسوں سے خوف زدہ کیوں ہے چاول میرا چٹائی میری بیلڈنگ میری بنائے مسلمان پڑھائیں ہم پڑھیں بچے کھائیں میرا کیا بات اور خوف ان پر ڈرے ہوئے وہ کیوں تو آنکھ کھول آنکھ جو فلسطین میں بیت المقدس کی یعزادی کی جنگ چل رہی ہے کھول جیزی سکول میں پڑھنے والوں میرے بچوں تم کو کہتے ہیں لوگ نہ کی اختلاف کی بات مت کرو میں بھی کہتا ہوں مت کرو لیکن انصاف کی بات تو کرنی پڑے گی بولو انصاف کی بات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے سبھی بولیں چاروں طرف سے آواز آبے تاکہ مجھے پتا چلے بول انصاف کی بات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے اب اہلے سٹیج کی توجہ چاہوں سٹیج والے نہ بولے تو میں سمجھوں گا میں سمجھوں گا میں سمجھوں گا میں سمجھوں گا کہ اس وقت ملیابی گنگوں کے بیچ بڑے مشن کا آغاز کر رہا بتا مسلمان پوری دنیا کا مرکز کعبہ ہے کی نہیں زور سے بول زور سے بول اس کعبے میں مفتی ہے کی نہیں وہ کہاں گے یا لال دوپٹا والا حرام خور انڈیا سے جانے والے حاجیوں سے سوال کرنے والا اگر تیری ماں یہودن نہیں ہے تو آ میدان میں کیا بات اور پوچھ اس حرم کے مفتی سے کیا بات پوچھ کعبے کے اس ملہ سے ہر روز فلسطین میں لاسوں پر لاسے گر رہی گر رہی ہم بھارت میں مسلمان دیکھ رہے ہیں لیکن فلسطین میں اسلام دیکھ رہا ہے کیا بات کیا جملہ ہے بیٹا اپنے باپ کی ملبے میں دبیہ بھی لاس نکالتا ہے لیکن آنکھوں میں بیٹے کی جدائی کا آنسو نہیں ہے رہے بلکہ قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کر کے سجدے میں جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتا پروردگار میری آخری اولاد بچی تھی اس کی بھی شہادت تُنے قبول کر لی میری قوم کی بیٹیاں سوتی بھی ہیں تو نقاب اور پردے میں سوتی ہیں تاکہ میزائل گیرے اور اس ملبے میں دف کر اگر وہ شہید ہو جائے تو جب مکان ملبے کا ملبہ ہٹایا جائے تو اسلام کی بیٹیوں کے جسم کا کوئی حصہ کوئی کافر نہ دیکھ سکے لیکن آج تک کعبے کا مفتی ایک لفظ نہ بول سکا ایک لفظ نہ بول سکا سعودیہ کا سلمان ایک لفظ نہ بول سکا کوئی طور کوئی طور دبائی تبلیہ بھی کہتا کعبے کی کمائی سے حویلی بنانے والو کعبے کی کمائی سے محل بنانے والو نبی کا سچا عشق دیکھنا ہو تو بریلی میں تم اسے مد دیکھو جن کو تم زکاة دیتے ہو بھارت میں تم اسے دیکھ لو جو بریلی کے احمد رضا سے ماننے والا ہے ہندوستان کا وہ کون سا شہر ہے یار وہ کون سا شہر ہے جہاں سنیوں کے جلسہ ہو اور بیت المقدس کی بات نہ ہو فلسطین کے مظلوموں کی بات نہ ہو بلیہ بھی تو ہر جلسے میں کہتا ہے ہمت متھارو آج جو حکمرانوں کو مدرسوں سے ڈر لگتا ہے نا اس خوف کے پیچھے میری ٹوپی نہیں ہے رہے میری داڑی نہیں ہے مدرسے کی چٹا ہی نہیں ہے یہ پھٹی لنگی اور اس ٹیل کے اور المونیم کی پلیٹ لے کر مطبخ کی پتلی دال اور موٹے چاول کے بات کھانے والے بچے نہیں ہیں ان سے پوسٹر پڑھنے کے بعد سوچتے رہا کہ حضرت مفتی نصیم صاحب عالم تو بہت ہے لیکن دو کا انتخاب آپ نے کیا اور ان دونوں عالم کے بیچ میں ایک مختار لائے اہلی اچھا رہو بھا بھو ایک مختار لائے عالم تو ہے مختار کہاں ہے سنو گے تو بولوں گا دھکا دیکھ کے بلیہوی سے مال نہیں نکلوا سکتے ہو رنگ میں آ جاؤ تو ایک ٹاکہ کھولوں گا تو بہتر ٹاکے اڑیں گے تابجھو چاہوں مالا مصور چاہوں عالم تو ہے مختار کہاں ہے ملک تو ہے سرکار کہاں ہے تابجھو چاہوں اہلی علم کی اہلی علم کی تابجھو چاہوں ملک تو ہے سرکار کہاں ہے عالم تو ہے مختار کہاں ہے بس پلیز اسی جگہ دماغ کو منٹ شٹ رکھنا ایک ہے مزدور ایک ہے مالک ایک ہے مزدور ایک ہے مالک جو مالک ہوتا ہے وہی مختار ہوتا ہے تابجھو چاہوں اہلی علم کی جو مالک ہوتا ہے وہی مختار ہوتا ہے ملک ہے مالک کون ہے عالم ہے مختار کون ہے بتا دے بلی آبی کو بھارت ملک ہے مالک کون ہے بھارت ملک ہے مالک کون ہے امریکہ ملک ہے مالک کون ہے رسیہ ملک ہے مالک کون ہے چائنہ ملک ہے مالک کون ہے ایٹلی ملک ہے مالک کون ہے مالک کون ہے مالک ہے مختار نہیں ہے مالک ہے مختار نہیں ہے اس کو شاٹ کر دو ایک باپ اپنی زمین کا مالک ہے پورے ملک کا مالک نہیں ہے وہ بھی وہ زمین کا مالک ہے جو زمین کسی کے باپ نے نہیں بنائی ہے خدا پاک نے بنایا ہے ماشاءاللہ اللہ و ایدبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ ارے کھڑا ہو کے ٹھوک دے ادھر مو کر کے لگا کھڑا ہو کے اے کلندر ایک حکمرہ ایک ملک کا مزدور ہو سکتا مالک نہیں توجہ چاہوں ایک حکمرہ ایک ملک کے لیے مزدور ہو سکتا مالک نہیں آئے 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 تب بلیابی کہتا ہے اگر خم ٹھوک کے کہتا ہے پلیز تھوڑی آواز کم کر دیجئے خم ٹھوک کے کہتا ہے خم ٹھوک کے کہتا ہے حکومتیں ہر ملک میں سرکار صرف ایک ہے حکومتیں ہر ملک میں سرکار ایک نہیں سرکار صرف ایک سرکار صرف ایک حکومتیں ہر ملک میں سرکار صرف ایک اب بلیابی ارز کرتا اوے امریکہ اوے تو سوپر پاور ہوگا رہا کر انڈونیشیا تیرے پاس مسل پاور ہے رہا کرے حکمرہ ہو سکتا ہے سرکار نہیں ہے ہے کسی حکمرہ کے کلیجے میں دم جو اپنی حکومت کا ایک فیصلہ کسی جانور سے تسلیم کر لے بول سکتے ہو تو بولو 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 آپ لوگ ڈر تو نہیں رہے نہیں چہرے کا تناؤ بتا رہا ہے کیا مولانا سمجھ بات آرہی میں کیا کہہ اور ایک بات میری قوم کے جوان اپنے دل کی ڈائرے میں لکھ لے جو پتھر چھینیوں کی چوٹ سے ڈر جائے وہ کبھی مسجد کا محراب نہیں بن سکتا جو پتھر چھینیوں کے ڈر سے جو پتھر چھینیوں سے ڈر جائے وہ کبھی مسجد کا محراب نہیں بن سکتا اور جو عالم جو عالم اپنے من سب سے اتر جائے وہ مزدور تو ہو سکتا باری سے انبیان نہیں ہو سکتا نار تکبیر اور اوچی آواز میں نار رسالت فیضان حضور رئیس القلم عطائے حضور رئیس القلم جو خیت جو خیت حل ہل نوک نوک سے ڈر جائے وہ کبھی فسل نہیں دے سکتا اور جو عورت جو عورت ولادت کے درد کو برداشت نہ کر سکے وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتے توجہ چاہ اور جو اپنے گردنوں کی حفاظت کرے وہ کبھی شہادت کا منصب نہیں پاس سکتا توجہ چاہ اہل اسٹیج کی نہیں اب اہل علم کی توجہ چاہ مجھے معلوم ہے کہ اسٹیج پر کئیسا کئیسا مال رہتا تخریر سن لو آج حکومت ہر ملک میں سرکار ایک نہیں سرکار زور سے بول پیچھے والے پیچھے سے آگے تک سرکار 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 اس لئے بلیابی کہتا آپ جو دلی اور کلکتہ اور پٹنا میں ہو حکمرہ ہو سرکار نہیں ہو اور حکومتوں کا پیریاد فکس ہے پیریاد فکس ہے جس دن ڈیٹ آ جائے گا اس دن لیپس تبلیابی کہتا ہے دوا کھا کے چھاتی پھلانے والو سب سے پنگا لینا نبی کے آشکوں سے کبھی پنگا مت لینا باہ 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 اس لیے کہ دنیا میری تاریخ جانتی ہے رہے فوج جب لڑے تو شکست ہو کہ فتح کوئی گارنٹی نہیں لیکن جب آشق میدان میں اترتا ہے تو فتح کی گارنٹی لے کے اترتا ہے کیا باہ تب سوال یہ اٹھتا ہے ہے کوئی حکمرہ جو اپنی حکومت کا ایک فیصلہ کسی جانور سے منوا دے ہے دم ہے اوقات نہیں اس لیے کہ حکومت ہے سرکار نہیں لیکن کیا ہے سرکار آئے 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 کیا ہے سرکار کیا ہے سرکار لیٹے گمبد خزرہ میں حکومت ہے پوری دنیا میں لیٹے گمبد خزرہ میں حکومت ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں اور اس سرکار کا موجزہ دیکھ سرکار دیکھا نہیں عشق ہے زنفیں دیکھی نہیں عشق ہے چہرہ دیکھا نہیں عشق ہے تلوے دیکھے نہیں عشق ہے شہر دیکھا نہیں عشق ہے گمبد دیکھا نہیں عشق ہے اے پلیز جلدی کر کر ہٹو ٹھیک اب مدر سم بجواز دیجی یہاں کہاں اس کو لے کر رکھے گا آدمی قرآن شریف دے دینا آسان ہے یہ تھوڑی ہوگا کلا اس کے بدلے پیسے دے دو تاکہ دوسری کوئی کتاب آجائے میں کیا کہہ رہا تھا محبت سے بول دو تو بول دو 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 دیکھا مولانا مفتی نصیم صاحب بات ان کی ظلفوں کی تذکرہ ان کے تلوے کا کیا بات ان کی انگشت پاک کی کی اما وہ تو سرکار ہے بلی ابھی کہتا حکمران تیرے فیصلے کو پورا بھارت نہ مانے اس لیے کہ تم حکمرہ ہو سرکار نہیں ہو لیکن وہ کئیسی سرکار ہے صاحب کی اشارہ ہو حلیمہ کے چھپر سے زبان سے نہیں انگلیوں سے زبان سے نہیں انگلی سے تو جدھر جدھر انگلی جائے ادھر ادھر چاند جائے لیکن کون سمجھائے میری جماعت کے نوجوانوں کو اند بھکت بنانے والو رحم کر دو اب اس جماعت کے نوجوانوں پر چکڑے چکڑے بانٹ دیا اہل سنت کو خند خند الگ کر دیا اہل سنت کو تقسیم کر دیا سلسلے کے نام پر تب بلیابی بباگے دوحل پورے بھارت میں اہل سنت کے جوانوں کو دعوت دے کر کے بلا رہا ہے سجرہ انیک مسلک ایک کیا بات باہ 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 سجرہ انیک مسلک ایک سجرہ انیک اے بٹا اے پلیز بیٹ جاؤ رحم کرو اس کو کیا پتا سجرہ انیک مسلک ایک خانقاہ انیک مسلک ایک آج کل کچھ لوگوں نے دکان کھول رکھی ہے جنت بیچنے کی اور بریلی کے امام احمد رضا نے مصطفیٰ کی امت کو نبی کا عاشق بنایا ہاں 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 ان بیمانوں کے دکان میں بلیابی تالہ بند کر مرے گا اس لیے کہ ہم نبی کا عاشق بن کے مریں گے کسی کا اندبا بن کے مرنے والے نہیں مرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک عالی حضرت حضور غازی مل اس لیے کہ وہ رضبی ہو نہیں سکتا مخدوم سمنہ بول صحیح کہ غلط چاروں طرف سے آواز دے کر بول صحیح کہ غلط یہ دو نمبر کی دکان بند ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کون کرے گا کون کرے گا جالی مال بیچنے والوں کی دکان حکومت بند کرے پوائزن بیچنے والوں کی دکان پولیس پرشاسن بند کرے یہ دو نمبری لوگ جو جنت بیچ رہے ان کی دکان کون بند کرے گا اس کے لیے سب کو اتر نہ پڑے گا سب کو اور ادار شریعہ نے تو اب اس کی بزابتہ ایک ڈیزائن تیار کر دیا ہے کی کئی سے اتر نہ اب دل لگاؤ تھوڑی سی گفتگو کر دوں لیکن ایک بار دھیرے سے بول دو سبحان اللہ ایک بار پیچھے والے دھیرے سے بول دو نکاح نہیں ٹوٹے گا سبحان اللہ میں کیا ارز کر رہا تھا حکومت ہر ملک میں سرکار سرکار حضرت 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 اچھا یہ جنت بیچنے اور بیچوانے والے کتنے بڑے اس مانٹھیں سید صاحب جواب نہیں یہ صاحب کوئی جوڑ نہیں بے سکتا اور ویسے بھی میرے بھارت میں اگر پائکنگ اچھا کر دو تو گوبر پندرہ سو کیلو بھک سکتا ہے پائکنگ اچھی ہونی چاہیے ہم جب پیٹ پھلا پچکا کے بابا سات سو روپیہ لیٹر قدو کا جوس بچوا سکتا ہے تو بھارت میں کیا نہیں ہو سکتا ایسے ہی یہ وشو گرو تھوڑی بھائی بہت سارا ریکارڈ بنانا پڑتا ہے تب وشو گرو ہوتا کیا بات توجہ چاہوں سنوگے تو بول دو دیرے سے بہت سارا ریکارڈ بنانا پڑتا دیکھا عزرت جلسہ ہو رہا کونفرنس جی ہے بھیڑ لگی ہے دیکھ کچا جنٹ لائے جا رہے ہیں خوبصورت جببہ بڑیاں پگڑی وہ بھی ترہ نکلا ڈیڑ ہاتھ کا اور دیت دبا کے شروع ہے بس یہ چھو دیئے تم جنت میں داخل ہو گئے دیت دنہ دن جنت بھی کرئی دیت دنہ دن اور کیا اند بھقتی کی طرف میرے بچے جا رہے ہیں ام اچھا وہ ہاتھ میں چھے وہ انگلی میں نہیں بلکہ آٹھ انگلی میں انگوٹھی اور رینگ ڈالے ہوا ہے ہاتھ میں کڑا عید بکریت کو بھی عید گاہ میں ملاقات نہ ہو اور وہ جنت بیچ رہا دیکھا بڑی خوبصورت دکان سجی ہے دنہ دن جنت بھیک رہی ہے تو میرے بھی موں میں پانی آگئے سوچا چلو بلی آوی تم بھی یہ خرید لو جیسے ہی قریب پہنچا تو جنت بھیک تو رہی تھی لیکن بیچنے والے میں کوئی بہلول دانہ نہیں تھی بیچنے والوں میں با بیچنے بھیک کہتا ہے جو بنا بنا ہے وہ بکے گا جو بنا ہے وہ بکے گا مائک بنا ہے بکے گا ٹوپی بنی ہے بکے گی گھر بنا ہے بکے گا کپڑا بنا ہے بکے گا کیا بات نہیں